سو اگر اب ہم complete state diagram کی بات کریں تو یہ جو ہمارے پاس state diagram یہاں پر draw ہوئی ہے that is of more type more fsm کی state diagram ہے کیونکہ ہمارے پاس جو output ہے that is dependent on the state whereas اگر میں اس fsm کی بات کروں اس state diagram کو دیکھ کے اس fsm کو identify کرنے کی کوشش کروں that will be of me later کیونکہ اس کے اندر ہماری جو output ہے that is on the transition اور دو parameters پر dependent ہے ایک تو ہماری state پر اور secondly input تو یہ دو اگر آپ بات کریں block diagram اور state diagram کے respective سے تو دونوں طریقوں سے میں نے آپ کو یہاں پہ شروع کر دیئے پریویس سلایڈ میں میں نے آپ کو block diagram سے دونوں کا difference سمجھانے کی کوشش کی اب اس میں آپ کو state diagram کے طرح ان کا difference سمجھانے کی کوشش کی کہ ان کی state diagram دونوں کی کیسے differ کریں اب ہم example کے لیے جو ہمارے پاس sequence detector ہے sequence detector ہم نے specifically یہاں پہ 101 کے sequence detector کی example لیے اس کو میلے fsm سے بھی draw کرتے ہیں اس کو مور fsm سے بھی draw کرتے ہیں اور پھر ان کا comparison کرتے ہیں کہ دونوں میں کیا difference ہاتا ہے for example یہاں پہ جو میں fsm draw کرنے جا رہا ہوں یا اس کی state diagram بنانے جا رہا ہوں that is for sequence detector جو sequence ہے وہ 101 ہے اور اس کی جو type ہے وہ non overlapping ہے کہ overlapping allowed نہیں ہوگی اس کے اندر ہمارے پاس جو ایک sequence complete ہوگا اس کے بعد overlapping والا کوئی concept نہیں آئے گا ہمیں دوبارہ سے اس sequence کو identify کرنا پڑے گا تو اس کے لیے جو ہمارے پاس possible دونوں مشینز ہیں وہ میلے fsm ہے اور مور fsm ہے ہم دونوں سے باری باری اس کو draw کروے دیکھ لیتے ہیں اب اس specific example کو صورت کرنے کے لیے پہلے میں identify کر دیتا ہوں کہ what does the term s0 means, s1 means, s2 means ہم نے basically 101 کا sequence detect کرنا ہے تو ہمارے پاس جو states بنے گی اس میں پہلی state یہ ہوگی جس میں sequence کا کوئی element detect نہیں ہوتا تو ہمارے پاس state s0 وہ state ہے جس میں ہمارے پاس sequence کا کوئی element detect نہیں ہوتا whereas state 1 ہمارے پاس وہ state ہے جس میں ہمارے sequence کا پہلا element detect ہو جاتا ہے whereas s2 ہمارے پاس وہ state ہے جب ہمارے پاس sequence کا second element detect ہو جائے گا تو جب ہمارے پاس sequence کا second element detect ہو جائے گا تو اس کے بعد اگر میرے پاس input 1 آئی تو اس کا مطلب ہے میرا sequence complete ہو گیا کیوں کہ میلے fsm کے case کے اندر ہماری output جو ہے وہ دونوں چیزوں پر depend کر رہی ہوتی ہے کہ آپ کے state پہ ہیں اور آپ کے بس input کیا آئی ہے that why ہمارے پاس اس میں یہ تین states بنے گی so s0 s0 وہ state ہے جب میرے پاس اپنے sequence کا کوئی بھی element نہیں آیا ہو اب اس state پہ میرے پاس دو possibilities ہیں کہ میرے پاس input 0 بھی ہو سکتی ہے اور input 1 بھی ہو سکتی ہے اگر میرے پاس اس point پہ جو input ہے وہ 0 رہتی ہے تو definitely میں نے sequence کا کوئی element detect نہیں کیا ہوتا تو میں اسی state پہ continue کروں گا میری input 0 ہے اور میری output بھی 0 کی whereas اگر میں اس state پہ ہوں اور میرے پاس input 1 آتی ہے تو میں اس state پہ چلے جاؤں گا جہاں پہ میں اپنے sequence کا پہلا element detect کر چکا ہوں so i will move to the s1 تو میرے پاس input 1 ہوگی لیکن اس point پہ بھی میرے پاس جو output ہے وہ 0 ہی ہے اب ہم دوسری possibility پہ آتی ہے کہ اگر میں s1 state پہ ہوں وہ state جس پہ میں ایک element detect کر چکا ہوں اس پہ بھی اب میرے پاس دو possibilities ہیں یا تو میرے پاس جو next input ہے جو sequence کی next input ہے وہ 1 ہو سکتی ہے یا جو میرے پاس serial input ہے وہ 0 ہو سکتی ہے اگر تو میرے پاس وہ 1 ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اسی state پہ رہوں گا کیونکہ میرے پاس 1 آ رہا ہے میرے پاس sequence کی جو second element تھا that should be 0 میرے پاس 1 ہی receive ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے sequence کے پہلا element ہی receive کر رہا ہوں so اس لیے میں اسی state پہ رہوں گا 1 اور میری output ابھی بھی 0 لیکن اگر میرے پاس 0 آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے میں اپنے جو میرے پاس sequence تھا اس کا second element detect کر چکا ہوں تو I'll move to the state s2 that state is جہاں پہ میں اپنے element جو میرے پاس sequence تھا اس کے دو element detect کر چکا ہوں so 0 آتا ہے تو میں next state پہ s2 والی state پہ move کر جگہا ہوں لیکن اس case میں میری جو output ہے وہ 0 ہی رہی ہے اب میں اس state پہ آ چکا ہوں جہاں پہ میں اپنے جو sequence ہے اس کے دو element detect کر چکا ہوں اب in case of milie fsm میری جیسے ہی input آئے گی transition بھی آئے گی اور میری output بھی اسی point پہ آ جائے گی کیونکہ آپ کا sequence complete ہو رہا ہو for example اگر میں s2 state پہ ہوں s2 وہ state ہے جب میں اپنے جو sequence کے 1 0 2 element detect کر چکا ہوں اب اگر میرے پاس 1 آتا ہے تو میں s0 state پہ move کر جاؤں گا کیوں کہ یہ overlapping والا وہ نہیں ہے ہمیں نئے سیرے سے دوبارہ sequence detect کرنا ہے اس لئے overlapping نہیں ہو رہی ہوگی ہمیں دوبارہ سے اس state پہ جلا جانا پڑے گا جہاں پہ ایک دفعہ کیونکہ sequence complete ہو گیا تو اب ہمیں اس state پہ جلا جانا پڑے گا جہاں پہ میں sequence کا کوئی element detect نہیں کیا تاکہ نئے سیرے سے دوبارہ یہ سارا process چلنا اب آپ دیکھیں اسی transition پہ ہماری output بھی 1 ہوگی s2 وہ point تھا جہاں پہ میں 1 0 detect کر چکا ہوں اب میرے پاس ایک اور 1 آیا میں s0 state پہ چلا گیا کیونکہ overlapping نہیں تھی میں non overlapping case کی بات کرو اور اسی point پہ میری جو output ہے وہ بھی 1 ہوگی کیوں کہ یہ وہ point ہے جہاں پہ آپ 1 0 detect کر چکے ہو اب ایک اور 1 آیا تو آپ کی output بھی 1 ہوگی تو میلے fsm کے case میں جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری جو output ہے وہ دو parameters پہ dependent ہوتی ہے ایک تو ہمارا کہ آپ کے state پہ ہے اور دوسرا آپ کی input کی ہے اب اس state پہ جو دوسری possibility ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 0 آتا ہے تو اگر تو 0 آتا ہے تب تو ویسے ہی آپ نے sequence detect ہی نہیں کیا اور اب آپ اس condition پہ چلے جاؤ گے جہاں آپ نے ایک جو اپنا sequence ہے اس کا کوئی بھی element detect نہیں کیا ہوا تو 0 اور اس case میں بھی آپ کی جو output ہے وہ 0 ہی ہو جائے